ایک بات جو میرے دل کو لگی ہے اور جو میں نے ایک مولانا صاحب کی تقریر میں سنی تھی اور وہ بات میں بھولا نہیں پا رہا میرے لیے اس طرح کی بات ہے اور اس طرح کے واقعات جب میں سنتا ہوں تو وہ میرے لیے سٹیمولیشن بن جاتے ہیں ایک دفعہ میں نے ایک واقعہ سنا کہ جب آپ کا انتقال ہوا اور آپ دنیا سے پردہ فرما چکے تو ایک دو دن کے بعد ایک بچی آئی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئی اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھتے اور وہ بس چھپ کر کے صرف دیکھ رہے تھے اور وہ رو رہے تھے رو رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنا روئے اتنا روئے وہ کہ ان کی داڑی مبارک جو ہے وہ ان کے آنسوں سے تر ہو گئی اتنے میں ایک دوسرے صاحبی تشریف لائے انہوں نے جب سین دیکھا تو فرمایا کہ حضرت آپ رو رہے ہیں کیا وجہ ہے کیا مسئلہ ہے تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بچی کی بات آپ سنیں بچی نے ایک ایسا واقعہ سنایا اور بچی نے بڑا مختصر واقعہ سنایا جو کہ آپ کے دل کو ہٹ کر دے گا اس نے کہا کہ ہمارے کوئی والد صاحب تو ہے نہیں وہ وفات پا چکے ہیں امہ بیمار ہے ہماری ہمارے گھر میں ایک بکری ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کے دن میں کوئی ایک ایسا وقت نکال لیتے اور وہ ہمارے گھر میں تشریف لے کر آتے اور وہ بکری کا دودھ دو کے ہمارے سامنے پیش کرتے اور ہم اس کو پی لیتے اور ہمارا پیٹ بر جاتا اس کے بعد جب ہم ہماری بک مٹ جاتی تو حضرت دوبارہ ہم سے چلے جاتے اب دو دن ہوئے ان کی وفات کو ہم دو دن سے بکے ہیں کیا آپ چل کے جائیں گے ہمارے ساتھ تو عمر رضی اللہ تعالی نے جب یہ بات سنی تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے وہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پائے اور ایسے ہی رو رہے تھے ان کی داڑی مبارک تر ہو گئی تو وہ دوسرے صحابی سے آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تو چلے گئے لیکن ہمارے لئے راستہ بڑا کٹھن کر کے چھوڑ گئے موسیقی